نسیم شاہ نے شکست کے جبروں سے فتح شینلی افغانستان کے خلاف آساب شکن میچ میں پاکستان ایک بکٹ سے کامیاب پاکستان ایشیا کپ کے فائنل میں پہنچ گیا ایک سو تینس رنز کا آسان حدف مشکل بن گیا آخری اوور میں نسیم شاہ نے فتح دلائی شاداب خان پلئیر آف دی میچ قرار دو گیندوں پر دو چھکے نسیم شاہ نے دو منٹ میں دو ملک ایشیا کپ سے باہر کر دیئے آخری اوور کی پہلی دو گیندوں پر شاندار چھکے لگا کر افغانستان کے چھکے چھڑا دیئے کابولی کھلاڑیوں کے آنسو چھلک پڑے میچ زندگی بھر یاد رہے گا نسیم شاہ جاوید لیادات کے چھکوں کی یاد تازہ ہو گئی ڈریسنگ روم میں سنناٹا تھا کہ خوشیاں بکھر گئیں کپتان بابر آزم نسیم شاہ کے چھکوں سے میچ کا پاسہ پلٹ گیا شاداب خان محمد عاصف سے چھکا کھانے پر غصہ آفغان بولر وکٹ حاصل کرنے کے بعد آپے سے باہر فرید احمد کا قومی بل لباس کے ساتھ تلخ جملوں کا تبادلہ دیگر کھلاڑیوں نے بیچ بچاؤ کر آیا پاکستان کے ایشیا کپ فائنل میں پہنچنے پر وزیراعظم شہباز شریف کی مبارک بات ٹویٹ میں نے شیم شاہ کا شکریہ ادا کیا جیرمن سینٹ وزیراعلا پنچاب وزیراعلا ملوچستان اور مریم نواز نے بھی شاندار مقابلے کے بعد جیت پر مبارک بات دی منچھر جھیل میں لگائے گئے کٹ بے سود خطرہ برقرار پانی دریائے سندھ میں جانے کے بجائے واپس آنے لگا ٹلٹی کے نالے میں شکاف پڑ گیا مکینوں کی نقل مکانی بھان سیدہ باز شہر کے سیم نالے میں بھی بانی کی سطح میں تیزی سے اضافہ ملک بھر میں سلاح بسید بارہ زندگیاں نکل گیا قدرتی آفت میں لقمائے اجل بننے والوں کی تعداد 1355 ہو گئی 5,64,831 مکان تباہ 7,53,187 مویشی حلاق ہو چکے انڈی ایم اے کی تازہ ریپورٹ جاری ماضی کی حکومت نے وسائل برباد کیے سواد میں جو صورتحال دیکھی اس میں انسانی غلطی کا زیادہ عمل دخل تھا سلاح متاثرین کے لیے امدادی رقم 28 ارب سے بڑھا کر 70 ارب روپے کر دی وفاقی حکومت وسائل چاروں صوبوں کو مہیا کر رہی ہے انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے ہر ممکن اقدامات چاری متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے شہباز شریف کا ڈیرہ اسمائل خان میں تقریب سے خطاب توہین عدالت کے اس اسلام آباد ہائے کوڑ میں آج سماعت ہوگی عمران خان کا ایک بار پھر معافی مانگنے سے گریز غیر ارادی مو سے نکلے الفاظ پر افسوس ہے لفظ شرمناک توہین کے لیے استعمال نہیں کیا خاتون جلز کی دل آزاری مقصد نہیں تھا یقین دلاتا ہوں آئندہ انتہائی احتیاط سے کام لوں گا عدلیہ کے خلاف توہین آمیز بیان کا سوچ بھی نہیں سکتا قلال چوہدری کیس الگ نویت کا تھا انہوں نے بیان پر کبھی افسوس کا اظہار نہیں کیا چیرمن پی ٹی آئی نے اسلام آباد ہائے کوڑ میں نیا جواب جمع کرا دیا عدالت سے شوپ آز نوٹیس واپس لینے کی استطاع پی ٹی آئی دور حکومت میں تین سو انتیس طہائف محصول ہوئے اٹھاون عمران خان اور اہلیا نے وصول کیے گلدان ٹیبل میٹ پرفیوم تسبیح اور ڈیکیوریشن پیس شامل گھڑیاں انگوٹھی لوکٹ اور کفلنگز بھی ملے تہائف کے چار یونٹ بیچے گئے تمام تہائف ٹیکس ریٹرن اور اساسوں کی تفصیلات میں موجود ہیں الیکشن کمیشن کو 120 دن کے بعد تحقیقات کا اختیار نہیں عمران خان نے ای سی پی میں جواب جمع کرا دیا ریفرنس خارج کرنے کی استعداد ریاستی زاروں کے خلاف غیر سنجیدہ گفتگو کرنا کسی کو زیب نہیں دیتا پی ٹی آئی والے بھی عمران خان کے بیانات کی تصدیق کرنے سے کتراتے ہیں چیرمن پی ٹی آئی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بیانات دیتے ہیں توشہ خانہ کے تہائف بیچنا کہاں کا میرٹ ہے یہ کس میرٹ کی بات کرتے ہیں افواج پاکستان میں تمام تقروریاں میرٹ پر ہوتی ہیں فواجہ عاصف کی گرج پرس کیا عثمان بزدار میرٹ پر تھے محمود خان میرٹ پر تھے مفتہ اسماعیل کا سوال معیشت دوب رہی ہے اور وزیر خزانہ عثمان بزدار پر الزامات لگا رہے ہیں بجلی اور گیس کے وزیر تو منظریان پر آتے ہی نہیں آئی ایم ایف سے معاہدے کے باوجود روپیہ روز اپنی قدر کھو رہا ہے یہ جو مرضی کر لیں ملکی معیشت کو نہیں سنبھال سکتے چوروں کا ٹولہ پارلیمنٹ پر مسلط یہ جانتے ہیں انتخابات کرائے تو عمران خان آ جائے گا حماد اثر کی پریس کانفرنز وزیر اعظم شہبان شریف اور رمضا کے لیے بڑا ریلیف احتساب عدالت میں رمضان شگر ملز ریفرنس نیب کو واپس بجبا دیا نیب ترمیمی ایکٹ کے بعد رمضان شگر ریفرنس احتساب عدالت کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا عدالت ایف آئی اے منی لانڈرنگ کے حمزہ شہباز لاہور کی سپیشل سینٹرل کورٹ میں پیش کیا شہبان شریف دس منٹ کے لیے پیش نہیں ہو سکتے جج کا استفسار وزیر اعظم شہبان شریف اور حمزہ شہباز کی بریت کی درخواست بھی دائر عدالت نے ایف آئی اے سے جواب طلب کر لیا سمات 17 ستمبر تک ملتبی مریم رواز کی پاسپورٹ واپسے کے لیے درخواست آمات کے لیے مقرر جسٹس علی باکر نچوی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ کیس سنے گا عدالت نے میریٹ پر زمانت منظور کی چار سال سے پاسپورٹ عدالتی تحویل میں ہے لمبے عرصے کے لیے کسی شخص کو اس کے بنیادی حق سے محروم نہیں رکھا جا سکتا عدالت پاسپورٹ واپس کرنے کا حکم دے درخواست میں استعداد نواز شریف کے واپسے کے لیے پنجاب حکومت گرانے کی سازش لوٹے بنانے کے لیے کروڑوں روپے آفر ہو رہے ہیں میاں صاحب واپس آئیں آپ کا ایسا استقبال کروں گا دنیا یاد رکھے گی تیس سال سے قوم کو لوٹنے والے سیاستدان نہیں ڈاکو ہیں عمران خان کا چشتیاں میں جلسے سے خطاب جلسے جلوس کرنے والوں کو سیلاب متاثرین کی کوئی فکر نہیں نون لیگ متاثرین کی مدد کر رہی ہے اور یہ سیاست کر رہے ہیں جنوبی پنجاب کے سیلاب زدہ علاقوں میں صوبائی حکومت کہیں نظر نہیں آتی انتخابات میں عوام ان کا کڑا احتساب کریں گے اتاتارڑ کی میڈیا ٹاک تحریک انصاف ممنوع فنڈنگ کے اس پشاور میں اصد قیسر احفائی کی تحقیقات اپیم کے سامنے پیش 26 سوالوں پر مشتمل سوال نامہ سابق سپیکر قومی اسمبلی کے حوالے ذرائع آمدن اور تمام رینگ اکاؤنٹ کی تفصیلات طلب پی ٹی آئی واحد پارٹی ہے جس نے قانون کے مطابق اپنے اکاؤنٹ ثابت کیے کسی سے مذاکرات نہیں ہو رہے عوام خود فیصلہ کریں گے اصد قیسر کی میڈیا ٹاک ساری سیاست اہل کو نا اہل اور نا اہل کو اہل بنانے کے لیے ہو رہی ہے ایک دن میں عمران خان کے خلاف بارہ پریس کانفرنس بے وقوف حکومت ہی کر سکتی ہے بجلی پیٹرول اور آٹے کی قیمت آسمان پر چلی گئی حکمرانوں کو احساس تک نہیں شیخ رشید کی تنقید کراچی کے تین حلقوں میں زمنی الیکشن 25 ستمبر کو ہی ہوگا صبحی الیکشن کمیشنر سندھ کا اعلان قومی سملی کے زمنی انتخاب کی تیاری مکمل تمام فریقین کو لیول پلینگ فیلڈ فرام کی جائے گی 75 فیصد پولنگ اسٹیشنز انتہائی حساس ہیں اجاز انور جوہان پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں کا اختیار اوگرہ سے واپس لینے کا فیصلہ نویمبر سے قیمتوں کا تائین مارکٹ کرے گی حتمی ٹیو آرز کی تشکیل کے لیے آئل ریفائنریز اور دیگر فریقین کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا اور 48 میگا پکسل وائیڈ اینگل کیمرہ سیٹلائٹ کنیکٹیوٹی 15 سیکنڈ میں ایمجنسی ایس او ایس میسج بھیجنے کی صلاحیت پانچ رنگوں میں دستیاب امریکی ٹکنالوجی فرم ایپل نے نئے آئی فون 14 کو متعارف کرا دیا موسیقی